موسیقی اسلام نیکو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہم سب لوگ تو یہاں پہ جی آج میں پاسٹا بنالے لگی ہوں تو آپ کو انگریڈینز دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ چکل لیں گے ہاف کپ شملہ مرچ لیں گے اور وان ٹیبل سپون ہم لوگ مکھن لیں گے اور ملک پیکچ کریم آپ کو پتہ ہے مجھے بہت پسند ہے تو یہاں پہ آل پر بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ہم لوگ ایک کپ جو ہے نا ملک بھی لیں گے ملک ہم لوگ اس میں زیادہ ایڈ کریں گے جتنا زیادہ ملک ہوگا اتنا ہی مزی کا یہ پاستہ بنتا ہے اور اس کے بعد آج میں نے نایا پوٹ نکال ہی لیا ہے تو نان سٹک کہ یہ ہے تو یہ آج میں نکال ہی ہے یہ رمضان کے لئے سپیشلی میں نے اسے رکھا ہوا تھا یہ رمضان میں یوز کروں گی تو اس کے بعد اب میرینیٹ کرتے ہیں ہم لوگ چکن کو اچھا چکن میں میں نے جو نا جنجر اور گالک کا پیسٹ ایڈ کرتی ہے اور ٹو ٹیبل سپون چلی سوس ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم لوگ جو نا سارے نسالے سی کے اندر ہم لوگ میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اس کو نمک آپ لوگ اسی کے اندر ایڈ کیجئے گا اور اس کے بعد جیسے کریم بنائیں گے آگے آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیا کرنا ہوگا اور اس کو میرینیٹ ہم لوگ کریں گے آپ لوگ چاہیں تو ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں میں جو نا سے ٹوئنٹی منٹس یا ٹین منٹس کے زیادہ نہیں رکھتی رہتی ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر آپ نمک بھی ایڈ کر دیتی ہوں نمک میں نے ٹو ٹیبل سپون کے آس پاس کیا تھا آپ کی مرضی جتنا بھی ایڈ کریں اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے اب اسے رکھ چھوڑ دیں گے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد دکھاتی ہوں ہم نے ٹیبل سپون آئل لے لینا ہے اور چکن کو جو ہمیں میرینیٹ کر کے رکھا تھا اسے اس کے اندر فرائی کرنا ہے اور تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں گے کیونکہ پانی کے بغیر زیادہ چکن جھل جائے گا نیچے سے اس کے بعد شملہ میں شیٹ کریں گے شملہ میں اس کو تھوڑی در اس میں کوک کریں گے اور اس کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد جی یہاں پی جو چمچ کا سیٹ میں بہلے لے کے آئی تھی یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اس کو بھی نکال لیں گے اس میں سے دیکھ رہی ہوں کہ کون سا چمر زیادہ صحیح رہے گا پاس تک کوک کرنے کے لیے یہ بلے شپون نکال ہے اس سے نا کیسے کو مارنا تو وہ مزی سے مار سکتے ہیں آپ لوگ یہ جیکنی ہے اس کو گال آلہ اور انشاءاللہ بہن چیز دن میں ایک چاری بھی کروں گی سب کی وہ بھی شیئر کروں گی دعوت میں کیا کیا اپنا ہوں گے میں چلے آپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ 1 ڈیپل سپون مکھن لیا اور اس میں 2 ڈیپل سپون کے آسفاز ہم لوگ کوکنگ آئل آئٹ کر دیں گے اور یہاں پہ 7 ڈیپل سپون میں نے میدر لے لیا تھا اب اسے سٹارٹ کریں گے اور اگر مجھے ضرورت پڑی کوکنگ آئل میں تھوڑا سا اور ری آئٹ کر دیں گے تو ہم نے آگ کو بہت ہی کام کر دینا ہے اور ہم اسے مکس کر لیں گے بیٹر ہو تو بیٹر کی ہلس پر مکس کیجئے گا ہم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو سارا میکس کر لینا ہے ہم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو سارا میکس کر لینا ہے تو یہاں دیکھیں اے کچھ بھی لامس نہیں ہیں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اب ہم نے تیز کر دیں گے اور اسے چپنے آٹ کر دیں گے اور شمرے میں خبھی آٹ کر دیں گے پانچے بوائل آنے کے بعد ہم نے بابل پاک کر رہے ہیں تو میں ہم نے سوچے تھوڑا سی کلپ لے لیتی ہوں یہ بریرہ اور اس کے بابا دونوں کھیل رہے ہیں آپ سے ممہ کر لیے آپ نے میں ہی ہو رہے یہاں پہ جی واپس سے اپنی کوکنگ کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ہاک کپ میں نے چیز لے لیا تھا وہ پاس کے اندر ڈال دیا دیکھیں آپ لوگ نے میں چکن اور شمرے میں چیز کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ سا چمچ بھی چلاتے رہیں گے اگر میرا نیو پورٹ ہے تو اس وجہ سے مجھے خطرہ نہیں تھا کہ نیچے سے جل جائے گا لیکن جس کا پرانا پورٹ ہو تو اس کا تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے کہ نیچے سے لگ جائے گا یہاں پہ ہم لوگ مائنیز اور کریم آٹ کر دیں گے آپ لوگ چاہیں تو مائنیز یا کریم کے دو پیکٹ بھی آٹ کر سکتے ہیں میں نے مائنیز یہاں پہ 3 ٹی بل سپون لیا تھا ایک پیکٹ میں نے کریم کھا لیا تھا اور یہاں پہ میں نے اس کو سٹرڈ کر دیا اسے ایک منٹ کے بوائل کے بعد ہم لوگ اس کے اندر مکرونی آئیڈ کر دیں گے مکرونی بھی کہہ سکتے ہیں بھائی پاسٹا بھی کہہ سکتے ہیں تو میں نے اسے میں آئیڈ کر دیا ہے اب میں اسے ایک بس سٹرڈ کروں گی توڑی ترک کے بعد میں اسے اتار لوں گی اب میں یہاں پہ جی ڈی شوٹ کرنے لگی ہوں تو یہاں پہ ڈی شوٹ کر لیں گے میں نے تھوڑی سی کریم رکھی تھی کیونکہ میری فیملی کو کریم اچھی لگتی ہے تو اس وجہ سے میں نے کریم بلکل ختم نہیں کیا اس کو پاستے کو ڈرائی نہیں کیا تو اس لئے اب اسے ڈی شوٹ کر لیں گے یہ بہت مزیدار واسطہ بنتا ہے دیسی سٹائل میں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہیں پہ ولاغ اینڈ کروں گے ملتے ہیں نیکسٹ ولاغ میں اللہ حافظ